پانی سے بھری بالٹی میں گرنے سے آٹھ مہینے کی معصوم بچی کی حالت بری طرح بگڑ گئی آنن فانن میں پریجن بچی کو گمبیر حالت میں اسپتال لے کر پہنچے جہاں ڈاکٹر نے بچی کا علاج کر اس کی جان بچائی عمر پاٹن کے گرام چکیرہ میں آٹھ مہینے کی معصوم بچی پانی سے بھری بالٹی میں گر گئی جب تک پریجن کی نگہ معصوم بچی پر پڑی اس کی حالت بری طرح بگڑ چکی تھی آنن فانن میں پریجن بے ہوش بچی کو سامودہ ایک سواست کے اندر لے کر پہنچے جہاں ڈاکٹر نے ماسوم کا علاج کر اس کی جان بچائی ڈاکٹر بھوپیندر سنگھ نے بتایا کہ پریجنوں کی لاپرواہی کے چلتے ماسوم بچی کے ساتھ یہ گھٹنا گھٹی بچی کی ماں جب کپڑے دھو رہی تھی اسی سمیں بچی پانی سے بھری بالٹی میں گر گئی جب ماسوم بچی کو اسپتال لایا گیا اس سمیں وہ بے ہوشی کی حالت میں تھی اس کا آکسیجن لیول خمناپ نہیں پا رہے تھے پھر بچی کو آکسیجن سپورٹ دیا گیا پھر بچی کی حالت ٹھیک ہوئی پوری طرح سوست ہونے کے بعد اس شام کو بچی کو اسپتال سے چھٹی دے دی گئی صوبہ ساڑھے آہ نو دس بجے کے آسپاس کی بات ہے آٹھ مہنے کی چھوٹی سی بچی پانی میں بالٹی میں ڈوب کے آئی تھی ایسا گھر والوں کا کہنا تھا پرثم دستہ دیکھنے میں سمجھ میں آتا ہے یہ لاپرواہی کا کیس تھا آکے اُلٹ گیا جب میرے پاس آیا بچیا بیہوسی کی حالت میں تھا اس کا آکسیجن لیول ہم ناپ نہیں پا رہے تھے پھر اس کو تورند آکسیجن سپورٹ دیا اور اس کے انجیکشن وغیرے کچھ پرائیمری ٹریٹمنٹ کیا کدھی پندرہ بیس میڈ بعد بچی نے تھوڑا ریسپونڈ کیا ہے پلس آکسی میٹر میں اس کا سیچریشن دیکھنے لگا اور آدھے گھنٹہ ہوتے ہوتے بچی نے اچھے سے پروپر مدر فیٹ کیا اور دو پہر میں گھر والے نے کہا کہ لے جائیں بچی کو آرام ہے تو ہم نے شام تک جب بچی سٹیول اچھے سے نہیں ہو گئی اچھے سے کھیلنے لگی تب تک ہم نے اس کو چھٹی نہیں کیا بچی سوست اور اپنے گھر جا چکی ہے آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو